کل یو ایس میں ریپبلکن پارٹی کے فارمہ پریسیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک جان لیوہ حملہ ہوا یہ حملہ اس سمیہ ہوا جب وہ امریکہ کے پینسلوینیا میں ایک الیکشن سپیچ دے رہے تھے ان کے شوٹر کو موقع پر ہی مار دیا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ جیسی امیر ترین کلٹری جسے ہر چھیتر میں دنیا کے تمام دیشوں سے کافی آگے مانا جاتا ہے کیسے فیل ہو گئی اپنے دیش کی فارمہ پریسیڈنٹ کی رکشہ کرنے میں اور آخر اٹیک کرنے والے ماتر 20 سال کے لڑکے تھومس میتھیو کھوکس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا کہ اس نے اتنا ایکسٹریم خدم اٹھا لیا چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تھومس میتھیو کھوکس نے ٹرمپ کو گولی آخر کیوں ماری تھومس پینسلوینیا کا ہی رہنے والا تھا اور پاس کے ہی کچن میں نوکری کرتا تھا اس کے پڑوسی بتاتے ہیں کہ وہ کافی خاموش رہنے والا لڑکا تھا جو پڑھائی میں کافی اچھا تھا اور اسے ہسٹری میں کافی دروچی تھی سکون میں ہمیشہ اس کے اچھے ہی گریٹس آتے تھے اسے شوٹنگ میں بھی کافی دلچسپی تھی اسی لیے اس کے پاس ایک مشہور شوٹنگ کلپ کی ممبرشپ بھی تھی اس نے جس اے آر 15 رائیفل کا یوز ڈالر ٹرمپ پر حملہ کرنے کے لیے کیا تھا وہ ریوالور اس کے فادر نے 6 مہینے پہلے ہی خریدی تھی یو ایس کی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ابھی تک کوئی پختہ جواب نہیں ہے کہ توہمس نے یہ ایکسٹریم ختم کیوں اٹھایا ابھی بھی سیکیورٹی ایجنسیز اپنے لیول سے جانج پرتال کر رہی ہیں توہمس کی فیملی پوری طرح سے یو ایس سیکیورٹی ایجنسی کا سپورٹ کر رہی ہے ڈالر ٹرمپ کی سیکیورٹی اتنی ویگ کیسے تھی دوستو اس سوال کا جواب کافی دلچسپ ہے وہ یہ کہ عام طور پر انڈیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ویسٹرل لیڈرز کی سیکیورٹی انڈیا لیڈرز کے مقابلے کافی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن ٹرمپ کے کیس میں ایسا نہیں تھا انڈیا میں سپیشل پروٹیکشن گروپ یعنی ایس پی جی جہاں پرائی مینسٹر کا کیول 180 ڈگری ایکسپلوزر ہی علاو کرتا ہے وہی جس سمیہ ڈالر ٹرمپ پر اٹیک ہوا تو ان کا ایکسپلوزر پورے 360 ڈگری تھا جہاں ایس پی جی پی ایم کی ریلی میں ان کے ڈائز سے 200 اسکرائر میٹر تک کا ایریہ ساف کر کے رکھتے ہیں وہی ڈالر ٹرمپ کی ریلی میں ان کے شوٹر نے انہیں ماتر 120 یاڑ کی دونی سے گولی ماری